اگر خواتین تراویی کا احتمام کرنا چاہیں گھر میں اکیلی عورت ہے وہ تراویی پڑھنا چاہے اور حافظہ بھی نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں وہ تراویی پڑھ سکتی ہے کہ نہیں تو اس میں بہنوں سے کیونکہ یہ بہت ساری چیز ہے ہمارے ہاں عام ہو جاتی ہیں مشہور ہو جاتی ہیں اور پھر لوگ اس کو پوچھتے نہیں تو دیکھیں جی تراویی پڑھنے کے لیے حافظہ ہونا شرطی نہیں ہے حافظہ غیر حافظہ سب کے لیے تراویی پڑھنا مسنون ہے خواتین اپنے گھروں میں از خود تنہا تنہا پڑھیں نماز کے لیے الگ سے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے آپ چار رکعت فرض نماز پڑھیں گی عشاء کی اس کے بعد دو رکعت پڑھیں گی سنت جو عشاء کے بعد آپ پڑھتی ہیں اس کے بعد دو دو رکعت کر کے آپ تراویی کی رکعتیں ادا کریں گے اور صورتوں کی بھی تائین نہیں ہے اگر کسی کو بیس صورتیں بھی یاد نہیں ہیں تو سورة الفیل سے سورة الناس تک یہ دس رکعت پڑھے اور پھر دوبارہ انہی دس صورتوں کو لوٹا لیں اچھا کسی کو چھے صورتیں یاد ہیں تو چھے 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 دو کر کے کر لیں بہرحال جو آپ کو قرآن سے یاد ہے فَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَا الْقُرْآنَ تو وہ آپ پڑھیں اور کچھ لوگوں کو دو صورتیں یاد ہوتی ہیں وہ دو ہی تقرار میں پڑھتے رہیں کوئی ایسی مسئلے کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے آپ لوگ پریشان نہ ہویا کریں اچھا کرتے ہیں جو آپ لوگ پوچھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی عبادت کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس بن سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں